بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ویلکم تو انفو ایٹ عادل ناظرین چھے سو سالہ عظیم دور حکومت میں تین بریازموں پر پھیلی عظیم و شان سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیسے ہوا؟ پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ ہی کے حصے بخری کیوں ہوئے؟ خلافت عثمانیہ کے خاتمے میں یہودیوں کا کیا کردار تھا؟ عربوں کو بغاوت پر کس نے اکسایا؟ اسرائیل کا قیام کیسے عمل میں لائے گیا؟ سکوت عثمانیہ کے پیچھے کون کون سے محرکات تھے جو عثمانیوں کی ناک کے نیچے رہ کر ان کی جڑیں کاٹ رہے تھے یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کی شکست و ریخت کی مکمل داستان سنائیں گے اور ان حقائق پر روشنی ڈالیں گے جو آپ کے لئے یقیناً حیران کن ہوں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گے ناظرین سال دوہزار سولہ میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے خلاف ناکام فوجی بغاوت کے بعد سے ترک سیاست بنالاقوامی میڈیا اخبارات اور سوشل میڈیا پر خوب زیر بحث رہی ہے مگر بہت کم لوگ ترک سیاست کے تاریخی پس منظر سے واقف ہیں اتفاق سے دوہزار سولہ میں برطانیہ اور فرانس کے درمیان معایدے کو پورے سو سال ہو چکے ہیں اور اب یہ بات سرکاری طور پر منظریام پر آ چکی ہے کہ اس معایدے کے تحت پہلی جنگ عظیم کے خاتمے سے پہلے ہی یہ دونوں ملک سلطنت عثمانیہ کے حصے بخروں پر اتفاق رائے سے بندر بانٹ کر چکے تھے یعنی سلطنت کا زوال انیس سو تئیس میں خلافت کے خاتمے کے اعلان سے بہت پہلے ہی تیہ کیا جا چکا تھا نظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ سن دوہزار آٹھ میں اسرائیلی حکومت نے جدید ترکی کے بانی مصطفی کمال پاشا کا مجسمہ موجودہ اسرائیل کے بیر شبہ نامی شہر میں پہلی جنگ عظیم میں اتحادی افواج کی یادگار کے ساتھ استادہ کرنے کا اعلان کیا یاد رہے کہ مصطفی کمال اور اتحادی افواج جنگ عظیم میں بظاہر ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے سوال یہ ہے کہ اسرائیل کی حکومت کا جدید ترکی کے بانی سے اس حد تک اظہار وارفتگی کا پس پردہ سبب کیا ہو سکتا ہے نظرین ترکوں کے خلاف لورنس آف عربیہ کی عرب بغاوت کا بہت ذکر کیا جاتا ہے مگر زوال کی اس داستان کے اس سے زیادہ دلچسپ حصے تاحال دنیا کے سامنے پوری طرح نہیں آسکے نظرین تاجب کی بات یہ ہے کہ یورپی طاقتوں کی شروع کی گئی اس جنگ میں جس کا ترکی سے بظاہر کوئی تعلق نہیں تھا عثمانوی ترکی کے علاوہ کسی اور مملکت کے جغرافیہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تاریخ کے اس اہم ڈرامے میں جسے ہم سکوت عثمانیہ کہہ سکتے ہیں بہت سے سوالات اپنے جواب کے منتظر ہیں آئیے ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے یونان کے ایک شہر تھی سالو نیکی چلتے ہیں جسے جدید ترکی کے بانی کمال پاشا کی جائے پیدائش ہونے کا احزاز حاصل ہے ماضی قریب یعنی بیسویں صدی کے شروع تک یہ سلطنت عثمانیہ کے زیر حکومت تھا جو افریقہ سے یورپ اور وسط ایشیا سے حجاز مقدس تک پھیلی ہوئی تھی اس شہر کا سلطنت عثمانیہ کی شکست و ریخت میں بہت اہم کردار رہا ہے اور اسرائیل کے قیام میں بھی اس شہر نے قلیدی کردار ادا کیا تھا نتیجہ تن مشرق وستہ کے مستقبل پر بھی اس نے بہت دورس اثرات ڈالے جنہیں دنیا آج تک دھوکت رہی ہے نظرین تھی سالو نیکی نامی شہر جسے ترکوں نے سالانیک یا سالو نیکہ کا نام دیا تھا سکندر عاظم کی بہن تھی سالو نیک کے نام پر بسائے گیا تھا یہ یونان کے مکدونیا نامی خطے کا سب سے بڑا شہر ہے جی ہاں وہی مکدونیا جہاں سے سکندر جب اٹھا تو دنیا کو فتح کرتا چلا گیا اور فاتح عالم کہلائا اس شہر کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ سکندر عاظم اور اس کے استاد ارستو کے علاوہ فرانس کے سابق صدر نیکولس کے خاندان کا تعلق بھی اسی شہر سے بتایا جاتا ہے پہلی جنگ عظیم سے پہلے ترک سلطان عبد الحمید ثانی کو معذول کرنے والی ینگ ترکس تحریک اسی شہر میں قائم ہوئی اور ترکی کو پہلی جنگ عظیم میں دھکیلنے کا تباہ کن فیصلہ کرنے والے ینگ ترکس کے قائدین انور پاشا تلت پاشا اور جمال پاشا کا سیاسی اور اسکری کریئر طویل عرصہ اسی شہر سے وابستہ رہا اسی طرح آرمینیائی نسل کشی میں بھی جس کا الزام حالیہ دنوں میں سلطنت عثمانیہ پر لگایا جا رہا ہے بھی ینگ ترکس کے دور حکومت میں ہی وقو پذیر ہوئی اور جمال پاشا اس کا براہ راست ذمہ دار بتایا جاتا ہے ناظرین یہ شہر 1492 سے لے کر 1943 تک تقریباً ساڑھے چار سو سال تک یہودی عبادی کا اہم ترین مرکز تھا جس کے بعد دوسری جنگ عظیم میں دوسرے یورپی شہروں کی طرح یہاں کی یہودی عبادی بھی ہولوکاسٹ کے مظالم کا شکار ہوئی ہم نے ذکر کیا کہ اسرائیل کے قیام میں اس شہر کا براہ راست کردار رہا ہے ناظرین اسرائیل کا قیام ایک عالمی منصوبہ تھا جس کی کڑیاں یونان سے برطانیہ مصر سے امریکہ اور استانبول سے حجاز مقدس تک پھیلی ہوئی تھی یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے اس قوم نے صدیوں تک بھرپور پلاننگ کے ساتھ انتھک جدوجہد کی تھی جبکہ ترک اپنی ناک کے نیچے ہونے والے تماشے سے بے خبر رہے اور عربوں نے لارنس آف عربیہ کے اکسانے پر ترکوں کے خلاف بغاوت کر کے خود فلسطین برطانیہ کے حوالے کرنے میں اپنا حصہ ڈالا ناظرین عثمانوی دور حکومت میں سالونیکہ میں مسلمانوں اور یہودیوں کو بسائے گیا تھا خصوصاً سن 1492 میں ایزابیلا اور فرڈیننڈ کی جانب سے سپین میں ریڈ وارنٹ جاری ہونے کے بعد یہودیوں کی بہت بڑی تعداد نے سلطنت عثمانیہ میں پناہ لی تھی یہ وہی فرمان تھا جس کے مطابق یہودیوں کو سپین چھوڑ دینے عیسائیت قبول کرنے یا آگ میں جل کر مرنے میں سے کسی ایک آپشن کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا ناظرین بعد ازاں سپین کے مسلمانوں کے لیے بھی ایسا ہی فرمان جاری کیا گیا یہودی تاریخ کے مطابق تقریباً دھائی لاکھ یہودیوں نے ہسپانیہ چھوڑ دیا جبکہ تقریباً پچاسی ہزار یہودیوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی یہود کی اپنی روایات کے مطابق انہیں پناہ ہمیشہ مسلمانوں ہی کے پاس ملی ہسپانیہ چھوڑنے والے یہودیوں کو بھی عثمانوی حکمرانوں نے پناہ دی ان میں سے تقریباً بیس ہزار نے سالو نیکہ میں سکونت اختیار کی نظرین اگرچہ یہودیوں کے دعووں کے مطابق وہ قبل مسیح سے سالو نیکہ میں آباد چلے آ رہے تھے عیسائی مذہب کا دوسرا بڑا رہنما سینٹ پال پچاس عیسوی میں یہاں آیا اس نے اپنے دو خطوط میں یہاں یہودی موجودگی کا تذکرہ کیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے شبات یعنی ہفتہ کے دن سائنگاغ یعنی یہودی عبادتگاہ میں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے واز بھی دیئے یہودیوں کو یہاں باقاعدہ بسانے کا مقصد آبادی میں توازن کی سیاسی حکمت عملی بتائی جاتی ہے جس کے تحت یونانی عیسائیوں کو شہر میں غالب آنے سے روکا گیا یہ حکمت عملی عثمانوی حکمرانوں نے اپنے تمام مفتوحہ علاقوں میں اپنائی خصوصاً اس لیے کہ انہیں عیسائیوں کے مقابلے میں یہودیوں پر زیادہ بھروسہ تھا اگرچہ دونوں کی حیثیت اسلامی قوانین کے تحت زمی کی تھی ناظرین عثمانیوں کی دریا دلی کے سبب بعد کی صدیوں میں بھی یورپ میں یہود مخالف فسادات کے باعث سالبنیکہ میں پولینڈ ہنگری اٹلی فرانس اور روس وغیرہ سے یہودی منتقل ہوتے رہے اور یہ سلطنت اور یورپ کا سب سے بڑا یہودی آبادی والا شہر بن گیا اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے کاروبار اور ثقافت پر بھی یہودیوں کا تسلط مضبوط ہوتا چلا گیا اور اسی بنا پر سال پندرہ سو سنتیس میں ایک یہودی شاعر نے اسے اسرائیل کی ماں کا خطاب دیا ناظرین ہسپانیا سے آئے ہوئے یہودیوں نے جو سفارڈی کہلاتے تھے اون سے کپڑا بننے کے فن کو یہاں درامت کیا یہ فن مسلم ہسپانیا میں بہت ترقی آفتہ تھا اگرچہ وہاں کے مقابلے میں یہاں کا اون کم تر میار کا تھا انہوں نے یہاں کپڑا سازی کی سنتیں قائم کرنا شروع کی رفتہ رفتہ یہ سنت سلمنیکہ کی یہودی برادری کی شناخت بن گئی پندرہ سو پندرہ کے بعد عثمانوی حکومت کی گرم کپڑے سے متعلق تمام ضروریات خصوصاً فوجی یونیفارم کا ٹھیکہ سلمنیکہ کی یہودی برادری کو ملنے لگا بعد ازان سلطان سلیم ثانی نے نہ صرف جزیا بھی کپڑوں کی شکل میں وصول کرنے کی اجازت دے دی بلکہ سلطان کی طرف سے یہ فرمان بھی جاری کیا گیا کہ تمام دہاتوں میں چرواہے اور مویشی پالنے والے یہودیوں کو ہی اون فروخت کرنے کے پابند ہوں گے ناظرین یہ ایک بہت بھاری مراد تھی کیونکہ اس کی وجہ سے یہودیوں کو اون مارکیٹ سے کم ریٹ پر میسر ہوتا اور اسی طرح تمام سلطنت میں کپڑا سازی کی سنت پر یہودیوں کی اجارہ داری قائم ہو گئی یہودی عثمانوی دربار میں ابتدا ہی سے طبیب کی حیثیت سے وابستہ رہے اسپانیا سے آئے ہوئے یہ یہودی پڑے لکھے بھی تھے اور ایک سے زیادہ زبانے بھی جانتے تھے اور ان کا یورپ کی یہودی برادری سے رابطہ بھی تھا اس طرح ان کا کردار شروع ہی سے بین الاقوامی رہا ان طبیبوں کا اثر و رسوخ اتنا بڑا کہ متعدد یورپی ممالک میں انہیں عثمانوی سفیر کی حیثیت سے بھی بھیجا جانے لگا بعد ازا انہیں فوج میں بھی شمولیت کی اجازت مل گئی تاہم عیسائیوں کو اس کی اجازت بہت دیر سے ملی نظرین یہ وہ وقت تھا جب یورپ میں یہودیوں کو انتہائی حکارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور ان کی زندگی انتہائی مشکل تھی مگر سلطنت عثمانیہ میں یہودی ترقی کی منازل ٹیک کر رہے تھے نظرین یہودی لٹریچر کے مطابق مسلم ہسپانیہ کے بعد ان کی تاریخ کا سنہرہ ترین دور یہی تھا وہ یہاں خوشحالی اور آزادی کی زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے عالمی یہودی برادری میں حلچل مچا دی سال سولہ سو پچپن میں موجودہ ترقی کے علاقے سمرنا ازمیر کے ایک یہودی عالم شباتی زیوی نے یہودی قوم کے مسیحہ ہونے کا دعویٰ کر دیا جس کا یہودی اپنے مذہبی اقائد کے مطابق بہت عرصے سے انتظار کر رہے تھے اس کا پیغام یروشلم سے سویڈن تک تمام یہودی قوم میں پھیل گیا یہودی پورے یورپ سے اپنے اساسے بیج کر سمرنا ازمیر پہنچنے لگے تاکہ وہ مسیحہ کے ساتھ یروشلم جا سکیں ناظرین یہودی علماء کے لیے یہ ایک فتنہ تھا جس سے نمٹنے کے لیے انہوں نے ترک سلطان کی مدد چاہی جس نے ابتدا میں تو سمرنا سے آئے ہوئے بعض یہودی ربیوں کی درخواست پر اسے قید کروا دیا بعد میں اسے اپنے سامنے حاضر ہونے کا حکم دیا اس موقع پر یہودی برادری خیال کر رہی تھی کہ مسیحہ سلطان کا تاج اتار کر اپنے سر پر رکھ لے گا اور یروشلم کو آزاد کروائے گا مگر وہ یہ دیکھ کر حقہ بقہ رہ گئے کہ سلطان کے سامنے ان کے مسیحہ نے اسلام قبول کر لیا تقریباً تین سو خاندانوں نے اپنے مسیحہ کے ساتھ اسلام قبول کیا اور سالبنکہ میں آباد ہو گئے یاد رہے کہ سلطنت عثمانیہ میں اس وقت بڑی تعداد میں یہودی اور عیسائی مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے اس لیے یہ کوئی جبری مذہب کی تبدیلی کا واقعہ نہیں تھا ناظرین یہ افراد جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اسلام اور یہودیت کے درمیان ایک فرقہ بن گئے اور دو نیمہ کہلائے یہ افراد عام لوگوں کے درمیان اسلام پر ہی عمل پیرا رہتے مگر اندر سے یہودی مذہب پر عمل پیرا رہے انہوں نے عبادت کے لیے اپنی الگ مسجدیں بنائیں جہاں یہ شروع میں عبرانی زبان میں ہی عبادت کیا کرتے بعد ازاں انہوں نے اپنے بچوں کے نام بھی مسلمانوں جیسے رکھے اور انہیں اسلام کی تعلیم بھی دلائی یہ آپس ہی میں شادیاں کرتے ملے جلے نہیں بعد ازاں انہوں نے سماجی طور پر دوبارہ سالبنیکہ کے یہودیوں کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے جن کا ان کے ساتھ رویہ ہمدردانہ تھا یہودی ذرائع انہیں خفیہ یہودی قرار دیتے ہیں نظرین دو نیمہ نامی اس خفیہ یہودی کمیونٹی نے سلطنت عثمانیہ کو بری طرح نقصان پہنچایا یہ کمیونٹی دوسرے یہودیوں کے ساتھ مل کر سالبنیکہ کے سماجی ثقافتی اور کاروباری منظر نامے پر ہاوی رہی اور کچھ مزید یہودی بھی بظاہر اسلام قبول کر کے اس کا حصہ بنتے رہے سرکاری طور پر اور عثمانوی ریکارڈ کے مطابق یہ مسلمان ہی شمار کیے جاتے تھے ان میں سے کچھ افراد حج بھی کرتے تھے سالبنیکہ میں یہودی اکثریت کی وجہ سے ہفتے کے دن کاروبار موقوف رہتا مگر دونیمہ کام بھی کرتے اور کھانا بھی کھاتے ان میں دولت مند تاجر بھی تھے بینکرز بھی اور متوسط طبقہ سے تعلق رکھنے والے بھی دانشمند علماء صحافی اور قانون دان بھی انیسویں صدی تک یہ دونیمہ اسلامی معاشرے میں بھی نفوز کر گئے ہر دونیمہ کے دو نام ہوتے ایک یہودی اور دوسرا ترکی ناظرین انیسویں صدی کے آخر میں سال اٹھارہ سو چھاسی میں سالبنیکہ میں کمیٹی آف یونین اینڈ پراغرس کے نام سے ایک تحریک وجود میں آئی جو بظاہر سلطنت عثمانیہ میں اصلاح پسند تحریکوں کا ایک گروپ تھی یہ تحریک عرف عام میں جوان ترک یا ینگ ترکس کہلائی جوان ترک تحریک کے متعدد عددار انقلاب سے پہلے اور بعد باقاعدہ سلطنت عثمانیہ کے تنخواہ یافتہ تھے اور ان کی خفیہ میٹنگز فری میسن لوجز میں ہوتی ان میں متعدد فرانس کے تعلیم یافتہ بھی تھے ان کی دو ابتدائی کانفرنسز پیرس ہی میں ہوئی ناظرین ان کا نعرہ تھا آئین کی بالدستی مذہب کو سیاست سے الگ کرنا اور ترک قومیت کے علاوہ ترکی میں مغربی طرز کی اصلاحات متعارف کروانا مختصرا ترکی کو مارڈرنلائز کرنا یا جدیدیت سے متعارف کروانا ناظرین انیس سو آٹھ میں سالمنیکہ ہی کو ہیڈ کوارٹر بنا کر فوجی بغاوت کے ذریعے ینگ ترکس انقلاب کے ذریعے یہ تنظیم مملکت کے سیاو سفید پر حاوی ہو گئی بعد ازاں سلطان کو معذول کر کے اس کے نو عمر بیٹے کو تخت پر بٹھا دیا گیا سلطنت عثمانیہ کی تحلیل دراصل ینگ ترکس یعنی جوان ترک انقلاب ہی سے شروع ہوئی اس کا مقصد بظاہر آئین کی بالدستی اور سلطنت میں اصلاحات متعارف کروانا تھا مگر اس تحریک کے قائدین کے فیصلوں نے سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نظرین اس تحریک میں سالونیکہ کے دونیمہ یہودی معروف خفیہ تنظیم فری میسن کے ارکان کے علاوہ کیمونیسٹ بھی بڑی تعداد میں موجود تھے نظرین فری میسن ایک عالمی تنظیم ہے اور یہودی برادری کا اس پر غیر معمولی تسلط بتایا جاتا ہے یہ دنیا میں بڑی بڑی سازشوں اور خفیہ تبدیلیوں کا درپردہ سبب رہی ہے نظرین انیسویں صدی کے آخر میں ویانہ کے ایک یہودی صحافی تھیوڑر ہرزل نے یہودی ریاست دی جوش سٹیٹ نامی کتابچہ تحریر کیا جس میں یورپ کے یہود مخالف فسادات کے پسے منظر میں یہودی قوم کے لیے ایک الہدہ ریاست کے قیام کو ضروری قرار دیا تھیوڑر ہرزل تین مرتبہ استامبول آیا آخری دفعہ انیس سو ایک میں اس کی ملاقات سلطان عبدالحمید ثانی سے ممکن ہوئی متعدد ذرائع کے مطابق تھیوڑر ہرزل نے سلطان کو فلسطین کے بدلے سلطنت عثمانیہ کا سارا کرزہ یہودی بینکرز کے ذریعے ادا کرنے کی پیشکش کی جسے سلطان نے مسترد کر دیا ناظرین یاد رہے کہ یورپ کا مرد بیمار کہلانے والا ملک ترکی اٹھارہ سو پچاس تک یورپ کا واحد ملک تھا جسے کبھی کرزے کے لیے بیرونی دنیا سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی جبکہ یورپ کی تمام نوابادیاتی طاقتیں پندرویں اور سولویں صدی ہی سے یہودی بینکرز کی کرز خواہ تھی لیکن کریمیا کی جنگ اور بعد کی دوسری مہمات کے دوران انیسویں صدی کے آخر میں عثمانوی سلطنت کرزدار ہو گئی اور یورپی طاقتوں کو اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا موقع مل گیا یہودی بڑی تعداد میں اس وقت محل میں اور حکومت میں بڑے بڑے عہدوں پر کام کر رہے تھے نظرین ایک مغربی مصنف کے بقول یروشلم یہود کے حوالے کرنے سے انکار کی قیمت سلطان کو اپنی پوری سلطنت دے کر ادا کرنا پڑی بیشتر جوان ترک رہنماؤں کے پاس اطالوی شہریت بھی موجود تھی اور اٹلی کے فری میسن لوجز سے بھی ان کا تعلق تھا سالونیکہ کے فری میسن لوجز کا گرینڈ ماسٹر ایک یہودی وکیل اور جوان ترک کا سرگرم کارکن ایمیونیل کارسو کو مقرر کیا گیا یہ ان تین افراد میں شامل تھا جنہوں نے اپریل انیس سو نو میں سلطان عبدالحمید ثانی کو محل میں ان کی معذولی کے احکامات سنائی ناظرین ہم آپ کو دوبارہ یاد دلا دیں کہ سلطنت عثمانیہ سولویں صدی سے بیسری صدی تک تین بریازوں پر کامیابی سے حکومت کرتی رہی ایمیونیل کارسو کو ترک قومیت کے نظریہ کا بانی کہا جاتا ہے جس نے ایک ایسے موقع پر جب سلطنت عثمانیہ میں ترکی کے علاوہ عربی البانوی یونانی آرمینیائی اور کرد باشندہ اور مختلف زبانوں کو بولنے والے افراد لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے پان ترکزم یعنی متحدہ ترک قومیت کا نعرہ لگایا اس نعرے نے مشرق وستہ سے تعلق رکھنے والے عربی بولنے والوں کے علاوہ دیگر قومیتوں کے افراد کو بھی اسٹمبول کی مرکزی حکومت سے متنفر کر دیا ادھر برطانیہ کی طرف سے لورنس آف عربیہ کو عرب علاقوں میں بغاوت برپا کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ادھر جوان ترک حکومت نے جان بوجھ کر ایسے اقتامات کرنا شروع کیے کہ عربی بولنے والے اور دیگر قومیتوں مثلا البانوی نسل افراد میں قومیت اور زبان کی بنیاد پر مایوسی پھیلی مثلا البانیہ میں مفتیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ عربی زبان کو لازم پرستوں کو پھانسی پر چڑھایا آرمینیہ کے عیسائیوں سے بھی بہت سختی سے نمٹا گیا جس کے باعث اس خطے میں روس کی دخل اندازی ممکن ہوئی اس انقلابی حکومت نے اقتدار میں آتے ہی اسی طرح کے اقتامات سے سلطنت عثمانیہ کے تمام خطوں میں بیچینی پھیلانے کی کوشش کی نظرین ینگ ترکس انقلاب کے کچھ مہینوں بعد اکتوبر انیس سو آٹھ میں آسٹریہ ہنگری نے بوسنیا پر قبضہ کر لیا اور بلغاریہ نے سلطنت عثمانیہ سے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا انیس سو بارہ میں اٹلی نے لیبیا اور الجیریا کے جزائر پر قبضہ کر لیا اور جوان ترک حکومت کے فوجی رہنما انور پاشا بغیر مزاہمت کے لیبیا اٹلی کے حوالے کر کے خود اسطمبول چلے آئے جہاں انہیں ان کی شاندار خدمات پر ترقی دے دی گئی اس سے پہلے وہ جرمنی میں ترکی کے سفیر تھے اور جرمنوں کو اسمانوی فوج اور بہریہ کی تنظیم نو کی دی چکے تھے اگرچہ لیبیا میں اٹلی کے نو آبادیاتی قبضہ کے خلاف مقامی مزاہمت جاری رہی لیبیائی مزامتی لیڈر عمر مختار کی جدوجہت پر مبنی فلم لائن آف ڈیزرٹ اسی مقامی مزاہمت کے پسے منظر میں بنی واضح رہے کہ اس سے پہلے سلطنت عثمانیہ بھی اسٹامبول سے لیبیا اور شمالی افریقہ کے دوسرے خطوں پر حکومت کرتی رہی مگر لیبیا کی عربی بولنے والے مسلمانوں نے اسے کبھی نوابادیاتی طاقت نہیں سمجھا پچھلی پانچ صدیوں میں سلطنت عثمانیہ نے کتنے ہی ایسے علاقوں پر حکومت کی جو اسٹامبول سے ہزاروں میل کے فاصلے پر تھے اور جہاں ترکی نہیں بولی جاتی تھی مگر اب صورتحال مختلف تھی ایمونیل کاریسو کا تخلیق کردہ پان ترکیزم کا نظریہ سلطنت عثمانیہ کے کونے کونے میں بیچینی سے پھیل رہا تھا نظرین سن 1912 سے 1913 میں جوان ترک کے زیر حکومت ترکی نے جنگ بلکان اول و دوم کے نتیجے میں اپنے تمام یورپی علاقے کھو دیئے اور تقریبا بغیر مزائمت کے مذاکرات کی میز پر ان سے دست برداری کے معایدے پر دست کر دیئے مذاکرات کی میز پر مکدونیا کو یونان بلغاری اور سربیا میں تقسیم کر دیا گیا سالبنیکہ یونان کے حصے میں آیا اور البانیا کی آزادی کو یورپی دباؤ کے تحت تسلیم کر لیا جبکہ وہاں الہدگی کی کوئی قابل ذکر جد و جہد موجود نہیں تیزی کے ساتھ بکھرنا شروع ہو گیا ترکی اور یونان کی حکومتوں کے درمیان یونانی اور مسلمان شہریوں کا جو تبادلہ عمل میں آیا اس میں سالبنیکہ کی دونیمہ آبادی جس کا سرکاری ریکارڈ میں مسلمان کے طور پر اندراج تھا مگر حقیقت میں وہ یہودی تھے استمبول انکرا اور دیگر شہروں میں منتقل ہو گئی تاہم یہاں سے سالبنیکہ کی یہودی برادری کا زوال شروع ہو گیا انیس سو سترہ میں ایک آب کے نتیجے میں یہاں کے پچاس ہزار یہودیوں کو اسرائیل اور دیگر مقامات پر منتقل ہونا پڑا انیس سو تیس میں یونان نے یہاں ایک لاکھ زرائع کے مطابق تقریباً تمام یہودی عبادی کو جرمنی اور پولینڈ میں واقع جنگی کیمپوں میں ہولو کاسٹ کا نشانہ بنائے گیا سالبنیکہ کے صرف دو سے چار فیصد یہودی اس انجام سے بچ سکے ناظرین جنگ عظیم اول کے دوران سالبنیکہ نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف برطانیہ فرانس اور اٹلی کی اتحادی افواج کے آپریشنز میں بیس کیمپ کا کردار ادا کیا انیس سو آٹھ سے انیس سو اٹھارہ تک سلطنت عثمانیہ پر جوان ترک تحریک کے تین پاشاوں کی حکومت رہی تلت پاشا وزیر داخلہ انور پاشا وزیر جنگ اور احمد جمال پاشا وزیر بحریہ یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ جنگ عظیم اول کے دورانیے میں سلطنت عثمانیہ کے اہم ترین فیصلے ان کے ذریعے سادر کیے گئے ان میں انور پاشا لیبیا اور بلکان کی جنگ میں ناکامی اور احمد جمال پاشا سویز اور عرب بغاوت کی ناکامی اور آرمینیائی نسل کشی کا ذمہ دار رہا جبکہ تلت پاشا جرمنی سے اتحاد کا ذمہ دار قرار پایا یہ تینوں ترکی کو جنگ عظیم میں دھکیلنے کے بھی براہراز ذمہ دار تھے جس نے سلطنت کی عسکری قوت کو بری طرح تباہ کر کے رکھ دیا اور بلاخر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ناظرین جنگ عظیم کی ابتدا میں ترکی نے غیر جانبداری کا اعلان کر دیا تھا مگر ترک بحریہ میں شامل جرمن آفیسرز نے اچانک ترک جہازوں سے روس کی بندرگاؤں پر بمباری کر دی یہ جہاز ترک بحریہ کو مارڈرن لائز کرنے کے لیے جرمنی ہی سے خریدے گئے تھے اور ان پر سٹاف بھی جرمن ہی تھا مارڈرن آئیزیشن کے بجائے زبردستی ترکی کو جنگ عظیم میں دھکیل کر لے گئے اگرچہ ترکی نے اس واقعہ کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے اتحادیوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس حملے میں ترکی کا کوئی کردار نہیں مگر فرانس برطانیہ اور اٹلی پر مشتمل اتحاد نے اسے جنگ عظیم میں ترکی کی شمولیت کا اعلان گردانا ناظرین جنگ عظیم کے دوران فلسطین کی یہودی بستیوں سے بھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف برطانیہ کے لیے جاسوسی کے واقعات منظر عام پر آئے نیلی سپائر رنگ نامی جاسوسی کے نیٹ ورک کے کچھ ارکان جن میں کم از کم ایک لڑکی شامل تھی جنگ عظیم اول کے دوران فلسطین کی یہودی بستی زخرون یاکف سے برطانیہ کو اسمانوی فوجوں کی لوکیشن کی اطلاع دیتے ہوئے پکڑے مار کر خودکشی کر لی تھی آج اس جاسوس نیٹ ورک کے ممبر مملکت اسرائیل کے ہیرو شمار ہوتے ہیں جن کی زندگی پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں یاد رہے یہ یورپ سے آئے ہوئے لاکھوں یہودیوں میں شامل تھے جو ایک منصوبے کے تحت انیسویں صدی کے آخر سے پہلی جنگ عظیم تک فلسطین میں منتقل ہوئے تھیوڑر ہرزل کے یہودی ریاست کے منصوبے کے بعد سے یورپ کے امیر یہودی بڑے پیمانے پر فلسطین میں زمینے خرید کر جدید سہولیات سے آراستہ یہودی بستیاں بسا رہے تھے مگر عثمانوی حکام کے کانوں پر جون تک نارین رہی تھی نہ ہی جنگ عظیم کے بعد فلسطین پر برطانوی قبضے اور بل فور ڈیکلیریشن کے اعلان تک فلسطینیوں کو اس منصوبے کی بھنک ملی نظرین جنگ عظیم کے دوران عثمانوی فوج کو لا تعداد مازوں پر بلا وجہ اپنی قوت برباد کرنا پڑی جس سے نہ صرف فوج تباہ ہو گئی بلکہ ترک قوم بھاری قرضے تلے دب گئی سات اکتوبر 1918 کو ترکی کو بیچ منجدہار میں چھوڑ کر جوان ترک حکومت نے استفاد دیا اگرچہ ہر ماز پر ترک فوج ناکام نہیں تھی تاہم تیس اکتوبر 1918 کو مدروس معایدے پر دستخط کر دیے گئے جس کے تحت سلطنت عثمانیہ نے ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر برطانیہ کے سامنے ہتھیار ڈال دی معایدے کے مطابق سلطنت عثمانیہ حجاز مقدس مکہ اور مدینہ یمن شام عراق موجودہ لیبیا اور ان تمام علاقوں سے دست کے چھے آرمینیائی صوبے سے بھی سلطنت کو ہاتھ دھونے پڑے جو بعد ازہ روس کی عملداری میں چلے گئے اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کے تمام سٹریٹیجک خطوں کو اتحادی فوج کے اختیار میں دے دیا گیا یہی نہیں بلکہ ترک فوج کو ڈی موبیلائز کر دیا گیا تمام ترکی بندرگائیں ریلوے اور سٹریٹیجک اہمیت کے حامل خطے اب اتحادی افواج کے استعمال کے لیے دستیاب تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ معایدے پر دستخط کے پانچ دن بعد یہ باہمت جوان ترک تلت پاشا انور پاشا اور جمال پاشا ایک جرمن عبدوز میں بیٹھ کر ترک فوج کو قسم پرسی کے عالم میں چھوڑ کر جرمنی فرار ہو گئے ترک قوم ان کے اس طرح فرار ہونے پر حقہ بکہ رہ گئی ناظرین اس کے بعد کمال عطا ترک کا کھیل شروع ہوتا ہے جو جوان ترک ہی کا ایک اہم لیڈر تھا نامعلوم اسباب کے باعث مغرب اور اس کے پیچھے مسلم دنیا بھی اسے ایک عظیم لیڈر کے طور پر 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 تارہ ہے اس کا ثبوت اسرائیل کے شہر بیر شبہ میں نصب اس کا مجسمہ ہے سن انیس سو آٹھ میں سالونیکہ کے جوان ترک انقلاب کے ذریعے سلطنت کی تحلیل کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا انیس سو بیس میں معایدہ سیورے اور انیس سو تئیس میں معایدہ لوزان میں اس کی تکمیل کر کے خلافت کے خاتمے پر مکمل مور سبت کر دی گئی نظرین یہ بات واضح ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے حصے بخرک کیے بغیر اسرائیل کا قیام ممکن نہیں تھا ترکی کو جنگ میں دھکیل کر فلسطین کا قبضہ برطانیہ کو دلائے گیا جس سے اسرائیل کے قیام کی راہ بھی ہموار ہوئی اور عربوں کو تیل کی دولت پر تسلط رکھنا بھی مغرب کے لیے آسان ہو گیا برطانیہ نے 1917 میں بل فورڈ ڈیکلیریشن کا اعلان کیا ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جنگ کے نتیجے میں جرمنی جس کا اساس اور لورین نامی حصہ کچھ عرصے کے لیے فرانس کی ملکیت رہا وہ چھوڑ کر کسی اور مملکت کی حدود میں کوئی قابل ذکر تبدیلی نہیں آئی مگر تین بریازموں پر پھیلی ہوئی سلطنت عثمانیہ کو لا تعداد حصوں میں منقسم کر کے بلاخر خلافت کو ختم کر دیا گیا حالانکہ جنگ کا اصل تھیٹر بظاہر یورپ تھا مگر ہمارے لیے جو بات غور و فکر کے لائک ہے وہ یہ ہے کہ جن ترکوں اور عربوں کی ناک کے نیچے یہ منصوبے پائے تکمیل کو پہنچ رہے تھے نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب عزت آپ کا حامی و ناصر ہو